اسلام علیکم آج کی اس وڈیو میں ہم بات کریں گے لونہ کی اپ ڈیٹ پہ کہ لونہ بھی نیچے جائے گا مزید یہاں آپ جانے کا چانس بھی ہے اور دوسرے دوسرے پارٹ میں بات کریں گے کہ ہم نے اپنی کمیونٹی کو کس طریقے سے اسی کوئن میں ایک دن میں ایک گھنٹے کے اندر 3x سے 4x پہ کیسے کنوائٹ کیا اور کیسے 20 ڈالر سے 200 100 ڈالر سے 300 500 ڈالر سے 800 اور 100 ڈالر سے 800 ڈالر کیسے کروایا تو یہ بھی اسی ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہوگا تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی تو توجہوں سے دیکھیں گے سمجھیں گے تو ایک تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو لونہ میں investment کرنی چاہیے یا نہیں اور دوسرے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ innovation chain کے جتنی کمیونٹی ہے ان کو ہم کس طریقے سے سکھاتے ہیں اور یہ کس طریقے سے profit بناتے ہیں اور یہ profit آپ بھی بنا سکتے ہیں تو چینل کو subscribe لازمی کیجئے گا اور اگر آپ facebook پہ دیکھ رہے ہیں تو facebook page کو follow لازمی کیجئے گا اور اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو like and share لازمی کیجئے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لونہ کی اس میں گرنے کی وجہ کیا بنی اور اس وقت اس نے پوری مارکیٹ کو اپنی لپیٹ میں کیسے لے رکھا ہے اب باقی ہر ایک ہر ایک ٹریڈر کا اپنا اپنا نیلسیز ہے جو میرا نیلسیز ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا ہر ایک کی رائے کا میرے سے جو میری میری رائے جو ہوگی وہ سب کی رائے ہو ایسا ممکن نہیں ہے میں نے اپنا تجزیہ دینا ہے اور وہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے اس کے جو گرنے کی دو بڑی وجوہات ہیں اور جس کی وجہ سے مارکیٹ یعنی بٹ پوائنٹ بھی ایک جگہ پہ زیادہ بیریش نظر آ رہا ہے آپ نہیں جا رہا اور جس کی وجہ سے لونہ بھی مارکیٹ میں تھبائی مچا رہا ہے یہ وجہ کیا بنی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ گر رہا ہے نیچے تو اس کی پہلی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ بزنس کر رہا ہو تو بزنس مین ہمیشہ اپنے دوست بناتا ہے نہ کہ دشمن بناتا ہے ٹیرہ لونہ کے جو اونر ہیں ان کو ٹویٹر کی اوپر کسی ایک ٹریڈر تھا جس کی کافی بڑی کمیونٹی تھی اس نے ان کو چیلنج دیا کہ آپ کا کوئن اگلے سال میں اٹھاسی یعنی ایٹی ایٹ ڈالر کراس نہیں کرے گا تو جواب میں اس کو یہ بتانا چاہیے تھا اگر ایز بزنس دیکھا جائے تو اسے یہ بتانا چاہیے تھا اس کو کہ میں اپنی سٹرگل کروں گا آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ جو ہے نا بزنس کا ایسا ہے جبکہ اس نے جو ٹیرہ لونہ کے اونر ہیں انہوں نے اس سے زد لگا لی زد کیا لگا لی کہ اگر اگر یہ وہاں اٹھاسی پہ ہوا تو ٹین بلین ڈالر تم مجھے دو گے اور اگر نہ ہوا تو میں تمہیں دوں گا تو یہ ایک لگی زد اب اس زد میں ہوا کیا اس نے نائنٹی تھری ڈالر پہ جس وقت اس کی پرائس چل رہی تھی تو وہاں سے اس نے ایک بڑی سلٹ ریڈ ایکٹیو کی اور اس کے بعد لوگوں کو یعنی ایک اس ٹریڈر نے زیادہ لوگوں کو سیل پر پریشیر ڈالا اور اس کی ایک نیکٹیو نیوز کریئٹ ہو گئی اس کی وجہ سے یہ گرنا سٹارٹ ہو گیا اب اس کے بعد دوسرا یہ کہ جس طرح بیک اینڈ پہ ہر کوئن کے پیچھے ایک بیک اینڈ کی اوپر کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے کوئی ایسا بیک اپ ہوتا ہے تو یہ یو ایس ٹی تھا اس کے بیک اپ پہ بٹ کوئن تھا اور یہ بٹ کوئن کے بڑے ہولڈرز بھی بنے جاتے ہیں ٹیرا لونہ والے اب جب اس کی پرائز گھرنا سٹارٹ ہوئی اور یو ایس ٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو اپنا وہ بٹ کوئن سیل کرنا پڑا جو پہلے انہوں نے سنتالیس ہزار روپے بائی کیا تھا اور اس کے بعد اسے تیتیس ہزار روپے ون پوائنٹ فائل بیلین کا سیل کر کے اسے سہارا دیا لیکن وہ سہارا کسی کام نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں ایک طرح کا پینک کریئٹ ہو چکا تھا ہیکرز کا حملہ اس پہ ہوا جس کی وجہ سے چھے سو میلین جو آہ آہ لوز کی بھی تلاہ تھی اور اس میں اٹیک بھی اس پہ ہوا اور اس کے علاوہ اس کے ایک ٹریڈر سے بیڈ بھی لگا رہے تھے یہ وہ ایک ایسا ایک ٹرسٹ کا آہ ایلیمنٹ تھا جس ٹرسٹ آہ ڈیمیج نے لونہ کی پرائز کو بری طرح متاثر کیا اور اس سے بڑا یہ ہوا کہ یو ایس ٹی جو ان کا سٹیبل کوئن ہے اس میں جس میں تو دنیا اس لیے آتی ہے کہ اس میں لاؤس نہ ہو تو لوگوں کو جب سٹیبل کوئن میں بھی لاؤس ہوا تو لوگوں نے کیا کیا لوگوں نے وہ لوگ ڈر گئے باقی کی کرپٹو مارکیٹ سے بھی اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ لونہ الگ چل رہا ہے بیٹکوئن الگ چل رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے بیٹکوئن کو بھی لوگ اس لیے اب سیل زیادہ کر رہے ہیں لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ کہیں لونہ والے اپنا باقی کا بیٹکوئن بیج کے مارکیٹ سے نکلی نہ جائیں اس کو سہارا دینے کے لیے بٹکوین ہی نہ بیچ دیں لیکن ابھی تک تو ایسا کوئی اطلاع نہیں ہے اور ابھی تک کوئی ایسا انہوں نے بیان نہیں دیا لیکن اب ایک ڈر ہے کیونکہ ٹرسٹ پہلے سے ڈیمیج ہو چکا ہے اور یو ایسٹی کے اوپر دوبارہ کوئی ٹرسٹ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ واپس ڈالر پر مینٹین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو آنے والے وقت بتائے گا کہ کتنا کتنے لوگ لوگ اس کو دوبارہ ٹرسٹ کر پاتے ہیں اس وقت تین کوئی وں کی بہت بری عالت ہے این سی لونہ اور یو ایسٹی یو ایسٹی میں لوگوں نے جو اس وقت لاؤس میں ہی بہت زیادہ سیل کیا ہے بڑے ٹریڈرز نے لاؤس میں اپنے آپ کو مارکیٹ سے باہر نکالا اور لاسٹ اس کی جو پرائز گئی تھی ون ڈالر جو کہ سٹیبل ہوتا ہے لیکن وہ بائی سینڈ تک آ گیا تھا لونہ ایک سو انیس سے زیرو پوائنٹ اٹھا سٹ ڈالر پہ اٹھا سٹھ سینٹ کے اوپر یہ ٹریڈ ہو رہا تھا اور اس کے بعد این سی جو ہے وہ چھے شارعہ کچھ ڈالر کا تھا جو اب آپ کو پندرہ سینٹ میں مل رہا تو یہ تین کوئن بہت بری طرح سے ڈیمیج ہوئے ہیں تو یہ بنی ہے اس کے گرنے کی وجہ اب آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ اوپر جائے گا کہ نہیں جائے گا تو یہ بالکل جائے گا اب میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ کیسے جائے گا اس میں بہت سارے کالم بھی لکھے گئے ہیں اس کی اوپر ہر بندے نے اپنا اپنا تجھزیہ بھی دیا ہے ہر بندے نے اپنا ہر ٹریڈر نے اپنا انالیسیز اس پہ شیئر کیا تو میں آپ کو اپنا انالیسیز بھی بتا دیتا ہوں یہ کیوں جائے گا لونہ ایک حقیقت ہے ٹیرا لونہ کوئن ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت یہ کوئی شٹ کوئن نہیں ہے یہ کوئی کمیونٹی بیس کوئن نہیں ہے اپنا ایکو سسٹم کے تحت یہ آیا ہوا کوئن ہے اور اس کا اپنا یوز کیس ہے یہ دوسرے کوئنوں سے مختلف ہے اور یہ کافی عرصہ سے ٹاپ ٹین کوئن کے اندر شمار ہوتا تھا اور یہ صرف اس نیوز کی اور بیڈ منیجمنٹ کی وجہ سے گرا ہے اس کے اونر کے اگر آپ ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں تو وہاں پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے یو ایس ٹی کو ون ڈالر پر سٹیبل کرنے کے لیے جو کہ بڑی حد تک یہ کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ بائی سینٹ سے ریکوری کر کے ستر سینٹ پہ جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں ستر سینٹ پہ یہ ٹریڈ ہو رہا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ پندرہ دن ایک مہینے میں یہ اس پہ کابو پا لیں گے اس بہران پہ اور ساتھ ہی اس کو ون ڈالر پہ مینٹین کر دیں گے اب اگر یہ ون ڈالر پہ مینٹین نہیں ہوتا تو لونہ کی پرائز بھی نیچے جائے گی اوپر نہیں جائے گی اب لونہ اس وقت ایک ایسا کوئن بن چکا ہے کہ اس وقت مارکیٹ کا سارا سارا دارمدار جو اس وقت ہوگا اوپر جانے کا یا نیچے جانے کا وہ کسی حد تک لونہ پر ہی منصر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ کہیں لونہ اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے بیک اینڈ والا بیٹ کوئن ہی نہ سیل کر دے اور اگر وہ بیٹ کوئن سیل کر دے گا تو بیٹ کوئن کی پرائز تو بیززار پہ چلی جائے گی ایک یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ پینک نہ مارکیٹ میں آ جائے جس اب یہ دو طرح سے اس وقت مارکیٹ چل رہی ہے وہ یہ اس طریقے سے چل رہی ہے کہ لونہ والے اگر اپنا بیٹ کوئن نہیں بیچتے تو ان کے پاس بیک اپ نہیں ہے اس کو سٹیبل کرنے کا اور اگر وہ بیٹ کوئن بیچ دیتے ہیں تو مارکیٹ جب نیچے آئے گی تو وہ بیچنے کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ لونہ بھی ساتھ ہی نیچے جلا جائے گا اور جس کو جس کی وجہ سے یہ سارا سٹیپ لیا جائے گا وہ سٹیپ بھی الٹا پڑ جائے گا تو وہ اس کا کوئی اس کا متبادل حل کے بیٹ کوئن کے علاوہ کوئی حل نکال رہے ہیں جو کہ امید میں کی جا سکتی ہے کہ اس وقت وہ حل نکل آئے گا اب آ جاتے ہیں دوسرے پوائنٹ پر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں کی گئی انویسمنٹ اس وقت لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس میں انویسمنٹ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے تو آپ اگر اس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس وقت اس زون میں ہے یہاں تو آپ کا سو بیس لاکھ ڈالر بیس ڈالر ہو جائے گا یعنی یہاں تو آپ کا سو بیس ڈالر میں کرنوٹ ہو جائے گا اور یہاں پھر آپ کا سو ضائع ہو جائے گا آج کے دن میں جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کی پرائز ہے ون پائنٹ فائیو زیرو زیرو یعنی ڈیو ڈالر آج آپ لونا کا سو کوئن یعنی اگر سو ڈالر لگاتے ہیں تو ڈیڑھ کا ایک کوئن آپ کو پڑے گا تقریباً کو ستر اسی کوئن آپ کے حصے میں آ جائیں گے میں کرتا ہوں کہ ڈیڑھ سو ڈالر کا آپ نے بائی کر لیا یعنی ہنڈرڈ کوئن لونا کا اگر آج کے دن میں آپ بائی کر لیتے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کا ڈیڑھ سو ہی ہے تو وہ آپ کا دس ہزار پندرہ ہزار ڈالر بن جائے گا یعنی یہ اب آپ کے آج میں ہے کہ آپ اپنے سو ڈالر کو بھی ہزار بنا لو یا اپنے ڈیڑھ سو ڈالر کو ضائع کر لو تو یہ اب آپ کی اوپر ہے لیکن میری رائے یہ ہے کہ میں نے اپنی اگر فنینچل اڈوائز نہیں لیکن میں نے اپنے لیے میں نے لونہ کو بائی کیا ہے اور میں نے ایک سال کے لیے کیا ہے کیونکہ کوئی برا نہیں ہے کہ میں پانچ سو ڈالر اگر آج لگاتا ہوں یہاں تو وہ پانچ سو پانچ سو ہی نہیں رہے گا یہاں وہ پانچ سو پچاس زار ہو جائے گا تو یہ رسک مارکیٹ میں لینا پڑتا ہے اور یہ کرپٹو مارکیٹ میں ہوتا ہی ہوتا ہے کہ اب آپ کو ایسا چانس بار بار نہیں ملتا کہ اتنی بڑی کریکشن ہو جائے اور اتنا زبردست کوئن ہو کہ وہ اوپر بھی جا سکتا ہو اس کے پیچھے ٹیم سارا کچھ ہو لیکن اس کے بعد جو وہ ڈمپ آ جائے تو یہ چانس کبھی کبھی ملتا ہے تو یہ چانس اویل کرنا چاہیے میں نے کیا ہے آپ کرنا چاہیے تو ضرور کریں اب آ جاتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ میں آپ کے سامنے کوئی چیزہ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یوٹیوب کی ویڈیو کا ایک سامنے آپ کو پکچر دکھاتا ہوں یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ یوٹیوب کی ایک ویڈیو ہے جو میں نے اچھ بنایی تھی لونا کی اوپر سیکنڈ میں ایک اور سکرین چھوٹ یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو میں نے فیس بُک لائیو میں کیونکہ اس وقت میں بیسی تھا تو میں پراپر ویڈیو جیسے ابھی بنا رہا ہوں تو ایسے نہیں بنا سکتا تھا تو میں نے یہ لائیو فیس بک میں آذار اور یہ دوسری پچ lien میں لائیو میں یوپی آر تھا میں نے اور تیسرا یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تیسے رہا انتہی سٹیٹس ہے یہ میں نے وٹسپ پہ سٹیٹس لگایا تھا یہ تین جگہ پہ میں نے یعنی فیس بک یوٹیوب اور سٹیٹس میں بتا دیا تھا کہ لونہ کو بھائی کرو لونہ آپ کی لائف چیننگ کوئن ثابت ہو سکتا ہے تو وہ کیسے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے 0.70 سے اس کا سگنل دیا وہ 0.68 پہ جانے کے بعد ساتھ شہر یا ٹھاسی پہ گیا یعنی ایک دن میں لوگوں نے کتنا کتنا پروفٹ بنایا تھری ایکس فور ایکس فائی ایکس یعنی سو کسی کا آٹھ سو ہو گیا کسی کا سو تین سو ہو گیا کسی کا چھ سو کسی کا بھی چیار سو ہو گیا تو یہ آپ کے سامنے کچھ سکرین شورٹ ڈو سے مطلب دو پکچر میں اپنے سارے وہ میں شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلہ سکرینشورٹ اس میں آٹھ دس لوگوں کی رائے ہے جو میں نے 64ی لئے ہیں یہ دیکھیں لوگوں کے کتنا کتنا پروفٹ ہو چکا ہے کسی کا کتنا کسی کا کتنا اور اب یہ سکرین شورٹ یہ بھی ہمارے پیڑ گروپ کا ہے جو ہمارے پریمیم گروپ میں ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لوگوں کے سکرین شورٹس میں نے آپ کو دیئے ہیں یہ دیکھیں سامنے آپ کی سکرین پہ چل رہے ہیں کہ یہ لوگوں نے کتنا کتنا پروفٹ بنایا تو یہ ہے اس مارکیٹ کی پاور کہ مارکیٹ کہیں پہ بھی ہو آپ کو چانس لازمی دے گی کہ آپ آگے آئے اور پیسہ کمانے والے بن جائیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو ہماری چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کو فالو کیجئے گا اور ساتھ میں سٹارز لازمی سینڈ کیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ